السلام علیکم ناظرین تمام دیکھنے والوں کو سلمہ زفر بول کی اس خوبصورت سی ٹرانسمیشن رمضان میں بول خوش آمدید کہتی ہوں آج جمعہ کا دن ہے بہت خاص کیونکہ اس دن کو اللہ رب العزت کے ہاں بھی تمام دنوں میں خاص مانا جاتا رکھا جاتا ہے یہ اللہ رب العزت اسے بہت خاص ہم کرتے ہیں لیکن آج نمہ روزہ بھی ہے ساتھ ساتھ نمہ روزہ کا بچھڑ جائے گا پتہ نہیں اگلے سال ہم میں سے کس کے نصیب میں یہ اشرا دوبارہ دیکھنا لکھا ہو تو کیوں نہ ان جاتی ہوئی ساتھوں کو جتنا ہو سکتا ہے ہم سمیٹیں اور جتنا بھی ہماری کوشش ہماری زبان ورد کر سکتی ہے درود پاک کا ورد کریں اور اللہ رب العزت سے کہیں کہ اپنی رحمت کے بھندار اپنی رحمت کے جو دروازے تُو نے کھول رکھے ہیں اور تُو دے رہا ہے اپنی رحمت تو بس ہمیں بھی اس سمیٹنے والوں میں سے بنا دیں جمعہ دن اس لیے بھی خاص کہا جاتا ہے کیونکہ اسے باقی تمام دنوں میں سردار مانا جاتا ہے اس دن میں حضرت آدم علیہ السلام کی بیدائش ہوئی اور اسی دن ان کی وفاد بھی کہی جاتی ہے لیکن انہیں زمین پر بھی اسی دن اتارا گیا اور قیامت جو آئے گی وہ اسی دن آئے گی اور کہتے ہیں کہ سب چاہے وہ چرند پرند پہاڑ سب چیزیں جو اللہ رب العزت نے بنائی ہیں وہ تک اس دن سے اس بات سے خواب صدا بھی ہوتے ہیں لیکن اللہ نے اس دن کے اندر ایک ایسی گھڑی بنائی ہے ایک ایسی ساتھ بنائی ہے کہ جس میں بندہ اپنے رب سے جب مانگتا ہے تو رب عطا کر دیتا ہے کہتے ہیں اسے قبولیت کی گھڑی ہے اس میں بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو سمجھانے کے لئے کہانیوں کے طور پر یہ کہتے ہیں وہ قبولیت کی کھڑکی کھلتی ہے وہاں سے ڈائریکٹ آواز چلی جاتی ہے اللہ کو آواز تو ہر وقت ڈائریکٹ جاتی ہے بچوں لیکن وہ وقت وہ ساتھ اگر ہمیں مل جائے تو کیا کہنے ہیں آپ اس ٹائم پہ جو مانگیں وہ آپ کا قبول ہوتا ہے لیکن مانگنے پہ یہ ضرور کہوں گی کوشش کریں کہ آپ کی زبان پہ ہر وقت اپنی دعائیں رہیں ورنہ جب وہ وقت آتا ہے تو اس وقت آپ بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ وہ گھڑی ہے جس کا ہمیں پتا ہی نہیں ہے تو چلتے پھرتے کیوں نہ آج جمعہ کے دن ہم بھرپور دعائیں کریں اپنوں کے لئے پیاروں کے لئے اپنے ملک پاکستان کے لئے کہ اللہ رب العزت اس کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے اس کی تمام اس کے اوپر جو آئی وی آفات ہیں وہ دور کر دے اور اس میں بسنے والوں کو واپس میں پیار اور محبت کے ساتھ بسا دیں آمین یا رب العالمین ایک چیز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی ایک بچے نے بہت ہی پیاری سی چیز دی ہے جمعہ کا دن ہے اور رمضان کا جمعہ ہے رمضان کا دوسرا جمعہ ہے تو بہت خاص ہے کہا جاتا ہے کہ روزے دار جنت کا ایک دروازہ ہے جو صرف روزے دار کے لئے کھلتا ہے اس دروازے میں صرف روزے دار کے علاوہ کوئی اور نہیں جا سکتا پھر اگر وہ دن جمعہ کے دن کے آپ روزے رکھ رہے ہیں اور اس میں دعائیں مانگ رہے ہیں اور آپ کا روزہ اور آپ کی دعائیں سب چیزیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں تو کیا بات ہے بچے نے مجھے بھیجا یہ بڑا پرانا شیر ہے بے زبان کو جب وہ زبان دیتا ہے بے زبان کو جب وہ زبان دیتا ہے پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے بخشنے پہ آتا ہے جب امت کے گناہوں کو بخشنے پہ آتا ہے جب وہ رب امت کے گناہوں کو توفے میں گناہگار کو رمضان دیتا ہے تو یہ بالکل تو اللہ میہا ہم آپ سے مانگ رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت گناہگار ہیں بس ہماری یہ کوشش ہمارا یہ مانگنا ہمارا یہ گڑ گڑانا ہمارا یہ بار بار کہنا ہی قبول کر لے پاک پر وردکار صرف ہم تیری ہی آس میں ہیں اور تُو ہی ہے جو دینے والا ہے تُو ہی ہے جو بخشنے والا ہے اللہ پاک آج سب کی جتنی دعائیں ہیں وہ سب قبول فرمائے آمین یا رب العالمین اور میرے بھائی جو زور زور سے آمین کہہ رہے ہیں ان کے لئے واجب ہے کہ اس بہن کے لئے بھی دعا کریں آپ سب نے بھی خوب دعا کرنی ہے میری پوری بول کی ٹیم کے لئے پورا سال انتظار تھا مجھے بچ سمجھا مجھے تیس دن چھے ٹیمز بارہ کنٹسٹنٹس کیش کا پاک اب گیم وہ ہوگا اسے آپ کا نہیں دے جس نے جو کرنا تھا کریں لاکھوں عوام کو دینے کا جنمہ ان میں نسا شور گونجے گا ہر گلی نکر اور دکان رمضان لیگ بنے گی آپ کی پیچھا نعرہ لگے گا تو فارا چڑے گا گیم شو ایسے چلے گا رمضان لیگ روزانہ شام سات بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں